ڈیجیٹل ہتھیار ہے جو آندولن کو ہوا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹولکٹ سبد بہت کم لوگ ہمارے دیس میں جانتے ہوں گے لیکن پچھلے کئی دنوں سے ٹولکٹ ہمارے دیس میں چرچاک میں بنا ہوگا ہے بھارت کو بدنام کرنے کی انٹرنیشنل ساجس کسان آندولن کی آڑ میں دلی دہلانے کا پلان لیکن اب دیس لے گا ایک ایک ساجس کا حساب بیتے تین مہینے میں دلی میں کسان آندولن کی آڑ میں خالستانی ساجس رچ رہے ہیں اور دیس توڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں گریٹا سے لے کر رہانہ تک میاں خلیفہ سے لے کر دیسا تک سب کے سب دیس کو بدنام کرنے کی ساجس رچ رہے ہیں لیکن اب دیسا کی گرہتاری پر پریانکا وادرا کو لگتا ہے کہ دیسا ایک ماسوم بچی ہے نہتی ہے اور سرکار سکتی کا پریوک کر کے یواؤں کی آواز دبا رہی ہے لیکن اب ہوگا سریند کا پردہ فاس دیسا کے بعد اب کس کی باری دیسا ربی نے ٹولکٹ تیار کی تھی لیکن گلتی سے گریٹا تھنوارگ نے ٹویٹ کر دی تھی پھر کیا تھا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے چہرے سے نکاب اتر گیا اور آندولن کی یار میں دیس سے گدداری کر رہے ہیں لوگوں کے نام سامنے آ گئے ڈلی پولیس نے دیسا ربی کو گرفتار کر لیا ہے اور موچتا آج جاری ہے کسان آندولن کو ہوا دینے کے لیے تیار کیے گئے ٹولکٹ ماملے میں روج ناکھلا سے ہو رہے ہیں ڈلی پولیس کو اب تک جانچ میں جو سندیس ملے ہیں وہ دیسا ربی اور پریابند کار کرتا گریٹا تھنوارگ کے بیچ کیے گئی باتوں کے ہیں ایسے ہی یہ واتس اپ سندیس میں دیسا ربی نے گریٹا سے کہا تھا کہ ٹولکٹ کو ٹویٹ مت کرنا اس میں ہمارے نام ہیں اور ہم ہس سکتے ہیں اور ہم پر کاربائی کی جا سکتی ہے یہ سندیس ٹھیک اس بکت کا ہے جب گریٹا تھنوارگ ٹولکٹ کو ٹویٹ کر چکی تھی اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا دونوں کے نام اوزاغر ہونے والے تھے دونوں کے بیچ واتس اپ پر ہوئی بات چیز سے یہ ایک خلاسہ ہوا ہے کہ ٹولکٹ میں کسان آندولن کو بھارت و عبیسو میں اندیسوں میں سوسل میڈیا پر دنگے کو بھڑکانا تھا اور اس کی پوری یوجنہ بنائی ہوئی تھی دیساربی کو دلی پولیس نے گرہتار کر لیا ہے اور دیساربی کو اس لیے ٹولکٹ ٹویٹ کرنے سے منہ کیا تھا اور ان دونوں پایا وینڈ کارکیتاؤں کے نام اس میں موجود تھے دونوں پہ کانونی کاربائی کی جا سکتی ہے اور اسی بجائے سے وہ ڈر رہی تھی اور ان کا ڈراب سچ سابط ہوگا دیساربی کو دلی پولیس نے گرہتار کر لیا ہے اور اب گریٹا تھنورگ کی باری ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ گریٹا تھنورگ نے گلتی سے ٹولکٹ جو ٹویٹ کی تھی اس کو بنانے میں دیساربی کا یگدان ہے دیساربی نے ہی ٹولکٹ تیار کی تھی اور اس ٹولکٹ میں تھا کہ کب آپ کو اندولن کرنا ہے کب آپ کو دنگا بھڑکانا ہے اور کب آپ کو کیا کرنا ہے ساری چیزیں اس ٹولکٹ میں موجود تھیں ساتھی اس میں گریٹا تھنورگ اور دیساربی کا نام موجود تھا جس بجائے سے دیساربی کو پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ اس میں ہم پھس سکتے ہیں اور ہم پر کاربائی کی جا سکتی ہے ٹھیک بیسا ہی ہوا اور دیساروی کو اب گرپتار کیا جا چکا ہے ٹولکٹ ماملے میں اپنی جانچ کو تیج کرتے ہوئے ڈلی پولیس نے بیڈیو کانفینس کے لیے استعمال جوم کو بھی پت لکھ کر جواب مانگا ہے کسان آندولن کی یار میں خالستانی کر رہے تھے دیش توڑنے کی ساجس 26 جنباری کو جو ہردنگ پورے دیش نے دیکھا یہ پہلے سے ہی پلان تھا خالستانی پہلے سے ہی ساجس رچ رہے تھے ڈلی پولیس نے گریٹا تھنبرک کی اور سے کسان آندولن کو لے کر سیر کی گئی ٹولکٹ کے ماملے میں کلائیمٹ ایکٹیویسٹ دیشاروی کو گرپتار کیا ہے اس پر بھی کچھ نیتا سوال اٹھا رہے ہیں ان کو لگتا ہے ایک چھوٹی سی بچی کو گرپتار کیا ہے اور سرکار اپنی سکتی کا پریयوگ اس پر کر رہی ہے کیونکہ نیتاؤں کو تو راج نیتی کرنی ہے دیش سے ان کو کیا مطلب ڈلی پولیس کی سائیویک کرائیم یونٹ نے سنیبار کو دیشاروی کو ان کے بینگلوڈ اسطیت گھر سے گرپتار کیا ہے پولیس کا کائنا ہے کہ دیشاروی نے ہی سویڈن کی گریٹا تھنبرک کو ٹولکٹ مہیہ کرائی تھی اور ٹولکٹ بنانے میں دیشاروی کا ہی یوگدان ہے اور وائیس پورے ماملے میں مکھ ساجس کرتا ہے پولیس کا کائنا ہے کہ دیشاروی اور پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن نے ملکر ٹولکٹ تیار کی تھی تاکہ بھارت سرکار کے خلاف ماحول تیار کیا جا سکے اور پورے دنیا میں بھارت کا نام بادنام کیا جا سکے لیکن آپ دیش لے گا ایک ایک ساجس کا حساب دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی ملاقات جلد ہوگی ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمسکار یادی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پولیس کر لیں سکریہ